ہم مفادات سے نہیں شادی کرتے میں نے ایک ایسے آدمی سے شادی کی جس نے مجھے کہ میں بے روزگار ہوں میرے پاس انکم نہیں میں نے اس کے مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ کتنی ایٹی ایمز ہیں میں نے تو ایک بے روزگار آدمی سے شادی کی اس وجہ سے میں جاب بھی کرتی رہی میں گھر کا خرچہ اپنا خرچہ بچوں کا خرچہ ان کے کھانے کا خرچہ خود اٹھاتی رہی اگر میں نہ کرتی تو پھر میں بھی ایٹی ایمز کا کھاتی تو ہمیں تو میرے تو والد صاحب نے ہماری گھر میں تو ہم نے تو حرام کا نہیں کھایا میں نے تو اپنے بچوں کو حرام کا نہیں کھلایا میں ساری زندگی اکیلا میں نے ان کو پالا ہے میں دو ہزار پانچ سے اکیلا اپنے بچوں کو پال رہی ہوں میں نے تو کبھی کسی مرد کی مدد نہیں میں نے تو اپنے باپ سے نہیں پیسہ مانگا میں نے تو اپنی جائداد کو ہاتھ نہیں لگایا بچے جوان کی ہیں ہماری جائداد اب جا کے میں نے تو نہ بھائی سے کبھی مانگا نہ باپ سے کبھی مانگا غیر مرد سے کیسے مانگ سکتی تھی ہمیں عادت نہیں ہے یہ فری لوڈنگ کہ جی آٹا ادھر سے آ رہے چینی ادھر سے آ رہے شہد ادھر سے آ رہی ہے پانی مطلب ہر چیز وہاں پہ فری تھی تو میں تو یہ نہیں کر سکتی تھی میں نے تو اپنے ایئر لائنز کے جو ٹرابل بھی کرتی تھی اپنے بچوں کا خود خرچہ اٹھایا ہماری یہ پرورش نہیں ہے ہماری تربیت نہیں ہے تو جب میں اس گھر میں گئی اس گھر میں کوئی کھانے کی چیزی نہیں ہوتی تھی جو میاری ہوتی کیونکہ لوگ تو دیکھیں جو مفت کھو رہے ہوتے ہیں ان کو تو کچھ بھی پھینکا جائے تو میں تو اپنے ہزبنڈ کو جیسے بچوں کو کھلاکتی ہوں ویسے ہزبنڈ سار بھی میمبر تھا میں نے تو فیملی میمبر سمجھا میں نے تو اپنے جیپ سے ان کو کھلایا ہم مفادات سے دی شادی کرتے میں نے ایک ایسے آدمی سے شادی کی جس نے مجھے کہا کہ میں بے روزگار ہوں میرے پاس انکم نہیں میں نے اس کے مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ کتنی ایٹی ایمز ہیں میں نے تو ایک بے روزگار آدمی سے شادی کی اس وجہ سے میں جاب بھی کرتی رہی میں گھر کا خرچہ اپنا خرچہ بچوں کا خرچہ ان کے کھانے کا خرچہ خود اٹھاتی رہی اگر میں نہ کرتی تو پھر میں بھی ایٹی ایمز کا کھاتی تو ہمیں تو میرے تو والد صاحب نے ہمارے گھر میں تو ہم نے تو حرام کا نہیں کھایا میں نے تو اپنے بچوں کو حرام کا نہیں کھلایا میں ساری زندگی اکیلہ میں نے ان کو پالا ہے میں دو ہزار پانچ سے اکیلہ اپنے بچوں کو پال رہی ہوں میں نے تو کبھی کسی مرد کی مدد نہیں میں نے تو اپنے باپ سے نہیں پیسہ مانگا میں نے تو اپنی جائداد کو ہاتھ نہیں لگایا بچے جوان کی ہیں ہماری جائداد اب جا کے میں نے تو نہ بھائی سے کبھی مانگا نہ باپ سے کبھی مانگا غیر مرد سے کیسے مانگ سکتی تھی ہمیں عادت نہیں ہے یہ فری لوڈنگ کہ جی آٹا ادھر سے آرہے چینی ادھر سے آرہے شہد ادھر سے آرہی ہے پانی مطلب ہر چیز وہاں پہ فری تھی تو میں تو یہ نہیں کر سکتی تھی میں نے تو اپنے ایر لائنز کے جو ٹرابل بھی کرتی تھی اپنے اپنے بچوں کا خود خرچہ اٹھایا ہماری یہ پرورش نہیں ہے ہماری تربیت نہیں ہے تو جب میں اس گھر میں گئی اس گھر میں کوئی کھانے کی چیزی نہیں ہوتی تھی جو میاری ہوتی کیونکہ لوگ تو دیکھیں جو مفت کھو رہے ہوتے ان کو تو کچھ بھی پھینکا جائے تو میں تو اپنے ہزبند کو جیسے بچوں کو کھلا گتی ہوں ویسے ہزبند سار بھی میمبر تھا میں نے تو فیملی میمبر سمجھا میں نے تو اپنے جیب سے ان کو کھلایا ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا